اسلام علیکم لولی فیلو زمینز آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین آج کی ویڈیو کا آغاز ان بہت خوبصورت میری گولڈ کے فلاورز کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی گروہ کیے تھے آپ کے ساتھ سیڈلنگ لگائی تھی ویڈیو آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پورا پروسیجر کہ آپ کو کس طرح اچھا ریزلٹ ملے گا اور اتنے بھر بھر کے پھول آئیں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت سی سویٹ پوٹیٹو وائن اس پہ میں نے سمر میں بھی بہت ویڈیوز بنائی تھی بہت ہی پیاری یہ وائن ہوتی ہے اس کا آپ کلر دیکھیں کہ یہ آپ کے گارڈن میں اتنا پیارا ایک فریش لک لے آتی ہے یہ اتنی پیاری یہ بیل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو کروں گی گائیڈ ویڈیو کو دیکھئے گا اند تک سب سے پہلے میں آپ کوئی بتا دوں کہ یہ اس کا مین جو سیزن ہوتا ہے وہ سمر ہوتا ہے اور جو برسات کا موسم ہوتا ہے وہ اس کا مین سیزن ہے یہ آپ کے گارڈن کی پرمننٹ وائن ہوتی ہے مطلب یہ سارا سال رہتی ہے لیکن سردیوں میں یہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے اس کو آپ کیسے بچا سکتے ہیں کہ آگے تک یہ اسی طرح چلتی رہے نیکسٹ ہیئر تک بھی آپ کے گارڈن میں یہ اسی طرح پودا رہے تو اس کی اوپر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی یہ میرے پاس کوئی تین سالوں سے ہے یہ والا پودا اور میں اس کو اسی طرح دوبارہ گروہ کر لیتی ہوں میں یہ کرتی ہوں کہ اس کی سٹیمز جو ہیں بہت تین چار یہ بہت ایزی ٹو گروہ ہے اب اس کے تین چار ٹینیا کاٹ لیں اور ان کو سب سے سانع ہے کہ پہلے پانی میں گروہ کر لیں ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی جڑیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں اور آپ اس کو پانی میں گروہ کر کے جب جڑیں نکل آئیں تو آپ اسے مختلف جگہوں پہ لگا دیں جیسے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا سٹیم لگایا تھا اور آپ یہ دیکھیں اس کی گروہ یہ کس طرح ہو رہی ہے جو نئے آپ نے پودے لگائے ہیں وہ زیادہ سروائیو کریں گے وہ زیادہ ان کے صحیح رہنے کا چانس ہوگا سردیوں میں بنسبت مدر پلانٹ کے یہ دیکھیں یہ میں نے مختلف جگہوں پہ ان کے سٹیمز لگائے تھے اور یہ ان کی گروہ ہو رہی ہے اور اب چونکہ نومبر ہو چکا ہے اب بھی بھی دیکھ لیں کہ یہ حالانکہ یہ سمر میں بہت زیادہ پھیلتا ہے لیکن نومبر کا میڈ ہو چکا ہے یہ کس طرح گروہ کر رہا ہے دوسری جو چیز آپ نے کرنی ہے اس کو آپ نے مٹی اس کی خاد کا کوئی پرابلم نہیں ہے یہ اتنی فرٹیلائزر نہیں مانگتا ہے یہ اتنی خاد نہیں مانگتا ہے آپ نے ایک دفعہ جب پودہ لگایا تھا یقیناً اس میں جب ہم لگاتے ہیں میں نے ایسی کیا تھا میں نے سینڈ اور سوائل لی تھی اور اس میں تھوڑا سا گوبر کی خاد ملائی تھی اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ خاد نہیں دی ہے لیکن یہ اسی طرح گروہ کر رہا ہے اسی طرح پھیل رہا ہے یہ زیادہ خاد نہیں مانگتا ہے پودہ لیکن آپ نے اس کو اب ایسی جگہ رکھنا ہے جب یہ سردیاں نومبر کا دیکھ لیں میڈ آگیا جہاں پہ صبح کی یہ دھوپ آپ کو بھی فیل بھی ہو رہی ہوگی یہ پلیزنٹ سے جو دھوپ ہوتی ہے جو آپ کو خود بھی بری نہیں لگ رہی ہوتی وہ والی دھوپ جو ہے وہاں پہ پودہ پڑا ہوا ہو تو یہ بڑا خوش رہتا ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایسی جگہ ہو کہ اس کے چھت کے اوپر اس طرح تھوڑا سا نیٹ ہو کارنر میں ہو جائے چاہے تو وہ پھر اس کے اوپر فروس نہیں پڑے گا تو پودے پتے زیادہ یہ پودہ زیادہ ڈیمیج نہیں ہوگا سردیوں میں کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے اوس پڑتی ہے پودہ زیادہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی جگہ رکھیں ہلکی سی دھوپ بھی آئے اور ڈیمیج نہ ہو یا اگر برائٹ لائٹ پڑتی رہو تو بھی یہ پودہ چلتا رہے گا مطلب اگر ڈیریکٹ سن نہیں آرہا لیکن برائٹ لائٹ آ رہی ہے تو بھی یہ پودہ چلتا رہے گا آپ ابھی بھی اس کے تین چار سٹیمز لے کر جڑے نکالیں اور مختلف جگہوں پر لگا لیں ان کے پتے اتار کے نیچے والے جو آپ سٹیم لیں گے جو اس کی کٹنگ لیں گے تو پانی میں اوپر بس دو تین پتے رہنے دیں اور پانی میں لگائیں جڑے فوراں تین چار دنوں میں نکلیں گی اور آپ اس کو پھر سوائل میں لگا سکتے ہیں بڑی ایزی لی لگا سکتے ہیں اور یہ سردیوں میں بھی پھر یہ پودہ سروائف کر جائے گا تو یہ بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے ضرور اس کو اپنے گارڈن میں ایڈ کریں اور اس کا کلر اس میں اور کلر بھی آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں ایک پرپل کلر بھی ہوتا ہے لیکن یہ والا جو کلر ہے یہ میرا یہ خود موس فیورٹ پلانٹ ہے کیونکہ آپ یہ گارڈن میں ایک ڈیفرنٹ گرین کلر کی لک لے آتا ہے تو یہ تھوڑی سی انفرمیشن میں نے آپ کو دینی تھی اس پودے کی تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی یہ بہت خوبصورت سی وائن تو دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس کسی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ